بسم اللہ الرحمن الرحیم ابھی تک تو خیال لوگوں کا یہی تھا کہ مہدی صاحب تیسری بار بھارت کے وزیراعظم بن جائیں گے اور چونکہ بی جے پی اور بھی ہی کہہ رہی ہے کہ جس زفعے تو وہ تین سو ستر سیٹے لیں گے اور یہ تین سو ستر کی فکر انہوں نے نکالی ہے کیونکہ آرٹیکل تری سیونٹی کو ایووک کیا ہے تو اب یہی کہہ رہے ہیں کہ تین سو ستر سیٹے ہم لے کر جیت جائیں گے اور ان کا کہنا یہ بھی ہے کہ پرفارمنس پیشلے دس سالوں میں زبردست رہی ہے ایکانومی رائز کر رہی ہے آٹھ پرسنٹ گروت ریٹ ہے اور تقریباً دو سو پچاس میلین لوگوں کو جو پاورٹی لائن ہے اس سے نکالا ہے تو اور ہمارا بھی خیال یہی ہے کہ in all likelihood بی جے پی جو ہے وہ اکثریتی جماعت ہوگی لیکن اب بھارت کے اندر ہی بہت سے لوگوں کا خیال ہے جو سیفولوجس ہیں یا جو بڑا کلوزڈی واش کر رہے ہیں آہ الیکشنز جو آنے والے ہیں انیس سے اپریل سے تو آہ اب ان کا کہنا یہ ہے کہ جی ممکن ہی نہیں ہے کہ بی جے پی جو ہے وہ آہ تین سو ستر سیٹیں لے سکے کجا یہ کہ وہ تین سو ستر سیٹیں لے وہ تو جو اکثریت چاہیے دو سو بہتر سیٹوں کی وہ بھی نہیں لے سکی کی پانچ سو بیالیس سیٹوں پہ الیکشن ہوگا لوگ سبھا کا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ اب تو بہت ہی مشکل لگ رہا ہے کہ بھارتیا جنتا پارٹی جو ہے وہ ایون دو سو بہتر سیٹیں بھی لے سکے ان کا کہنا یہ ہے کہ آہ اکانومی بھی کوئی ایسی زبردست نہیں جا رہی جو ایکچول گروتھ ریٹ ہے وہ شاید چار سے پانچ فیصد ہے وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کون سی میتھوڈالوجی آپ یوز کرتے ہیں تو آہ گروتھ ریٹ جو ہے وہ بھی اتنا زیادہ نہیں ہے اور پھر جو لوگوں کے حالات ہیں پاورٹی جو ڈیسپیریٹی ہے وہ بہت بڑھ گئی ہے ایک فیصد جو لوگ ہیں بھارت کے وہ تقریباً بائیس فیصد جو ہے جو انکم ہے اس کو وہ اون کرتے ہیں آہ تو اس لحاظ سے وہ کہنا یہ ہے کہ جو سارے فگرز بھی دیے جاتے ہیں اکانومی کے حوالے سے وہ بھی اسکیوڈ ہیں تو اور پھر بہت سے لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ خاص طور پر ساؤس میں تو بڑی ریزینڈمنٹ ابھی پچھلے دنوں موڈی صاحب گئے ہوئے تھے ٹامل نادو اور وہاں پہ بڑا زبردست انہوں نے ایک روڈ شو بھی کیا لیکن لوگوں کا خیال یہ ہے کہ سارا آپٹکس تھے اور ساؤس میں بی جے پی نے پچھلے الیکشنز میں دو ہزار انیس میں ہوئے تھے انتیس سیٹیں ٹوٹل جیتی تھیں تو اس بار ساؤس میں ان کی سیٹیں کم سے کم ہو جائیں گی بلکہ وہ بارہ سے تیرہ سیٹیں جیت پائیں گے دوسری طرف یہ بھی کہنا ہے کچھ لوگوں کا کہ جو آہ کاو بیلٹ ہے یا ہندی اسٹیٹس ہیں اور خاص اور پہ چار اسٹیٹس جس میں اتر پردیش گجرات مہدہ پردیش اور بیہار وغیرہ ان میں بھی جو بی جے پی ہے اس کو آہ شکست کا سامنا تو نہیں ہوگا لیکن آہ بہت سی سیٹیں وہ لوز کرے گی ان کا کہنا یہ ہے کہ تقریباً چالی سے پچاس سیٹیں جو ہیں وہ کاؤ ہندی بلٹ میں بھی لوز کر سکتی ہے تو اس لیے آہ بی جے پی کو جو یہ ان کا کہنا ہے کہ وہ تین سو آہ ستر سیٹیں لیں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے بلکہ ایک صاحب کا تو یہاں تک بھی کہنا ہے کہ آہ موڈی صاحب تیسری بار آہ وزیراعظم نہیں بن سکیں گے آہ اور اگر آہ ان کو دو دو سو تیس سے دو سو چالیس سیٹیں ملتی ہیں تو وہ آہ اکثریتی جماعت کے طور پر تو بی جے پی آ جائے گی لیکن وہ اس پوزیشن میں نہیں ہوگی کہ وہ حکومت بنائے اور پھر چونکہ آہ بی جے پی کا یا موڈی صاحب کا یہ مزاج نہیں ہے کہ وہ آہ کمپرومائزز کریں یا کوالیشن گارمنٹ کی طرف جائیں تو ان کے لیے شاید یہ منہ وہ بہتر سمجھیں گے کہ آہ اپوزیشنیں بیٹھیں اور اپوزیشنیں بیٹھ کے جو بھی حکومت بنتی ہے کوالیشن اس کو کمزور کریں اور پھر دوبارہ الیکشنز کی طرف جاؤں اور پھر ممکن ہے کہ دوبارہ الیکشنز جب ہوں تو شاید بی جے پی کوئی سمپل مجارٹی مل جائے لیکن یہ سارے وہ سینریوز ہیں جس کے بارے میں بھی کچھ قطعی طور پہ نہیں کہا جا سکتا لیکن دنیا بھر میں البتہ آہ کیونکہ موڈی کا ریکارڈ جو ہے بی جے پی کا آہ بہت سے جو سیکلر مانڈڈ لوگ ہیں بھارے دنیا بڑے وریڈ ہیں ان کا یہی کہنا ہے کہ مسلمانوں کو بالکل سیکنڈ کلاس سٹیزن کے طور پہ ٹویٹ کیا جا رہا ہے اس وقت آہ بھارت کی پارلیمنٹ میں جائے وہ لوگ سبا ہو راجز سبا ہو ایک بھی مسلم ان کا کوئی میمبر نہیں ہے بلکہ ان نے کسی کوئی ٹکٹ ہی نہیں دیا اور ابھی بھی یہی حالات ہیں کہ بی جے پی جو بھی الیکشن لڑ رہی ہے اس میں آہ اکہ دکہ ہی شاید مسلمان ہوں جن کو ٹکٹ دیا گیا ہو تو آہ اور پھر ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ صرف مسلمان آہ مائنورٹی نہیں جو کہ تقریباً دو سو میلنڈ کے قریب ہیں آہ سکھ جو ہیں وہ بھی بہت تنگ ہیں مودی صاحب سے یا بی جے پی کی سرکار سے اسی طرح ہیں اور بھی جو مائنورٹیز ہیں خاص اور پیسائیو جو کچھ منی پور میں ہو رہا ہے وہ بھی اس بات کی ریفلیکشن ہے کہ کرسٹن کے ساتھ بھی جو کچھ ہو رہا ہے وہ بھی کوئی اچھا نہیں ہو رہا آہ تو اس لیے مائنورٹیز کا ووڈ تو بی جے پی کو نہیں جائے گا اور آہ وہ الگ بات ہے کب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کسی ریجنل پارٹیز کو ووٹ دیتے ہیں اپنے اپنے علاقوں میں یا پھر کانگرس پارٹی کے طرف ان کا رجحان ہوتا ہے تو یہ ایک بہت سے سوالات میں پیدا ہو گئے ہیں کہ کس طرح یہ الیکشنز ہوں گے اب انیس اپریل کو الیکشنز ختم ہوں گے اور شاید ایک یا کم جون یا دو جون تک چلیں گے اور اس کے بعد پھر ریزلٹس آئیں گے تین چار جون تک میں معلوم ہو جائے گا کہ اگلی حکومت کون بنانے جا رہا ہے اور کس کو کتنی سیٹیں ملی ہیں جہاں تک کانگرس کا تعلق ہے آبیسلی دی آر انڈس سرے ان کو کیوں کہ راہل گاندی نے پیشلو پیشل جنہوں میں آ یا یاترہ بھی کی بہت لیکن آ لیکن ہوتا یہی ہے کہ اس وقت کانگرس پارٹی جو ہے وہ بھی کوئی ایسی آ پوزیشن میں نہیں ہے کہ ہم کہہ سکیں کہ ان کو مچارٹی ملنے والی ہے یا کچھ بہت زیادہ سیٹیں ملنے والی ہے حالانکہ ان کا وورڈ بینگ جو ہے وہ انٹیکٹ ہے ان سے بیس فیصد ووٹ لوگ ان کو ووٹ دے دیتے ہیں جہاں تک آپ کا تعلق ہے جنہوں نے نیو دیلی میں اپنی حکومت بنائی پھر پنجاب میں بنائی راجستان میں بھی ان کی کچھ نہ کچھ سپورٹ ہے ہریانہ میں بھی سپورٹ ہے لیکن ان کے جو لیڈر ہیں آرمین کجری وال وہ اس وقت جیل میں ہیں انفورسمنٹ ڈائریکٹ ٹریٹ نے ان کو ارلیکر کا کیس تھا ایک سائز کا اس میں گرفتار کیا ہوا ہے تو آپ یوں سمجھ لیجے کہ آپ اس وقت لیڈرلس ہے تو آیا وہ کچھ اپنی جو پوزیشن ہے وہ ریٹین کر سکتے ہیں لوگ صبح میں تو دیز آر انٹرسٹنگ کوسٹن جو کہ اب آ رہے ہیں لیکن ہمارے تو خیال ہی ہے کہ یہ اگر موڈی رہے تو اچھا ہی ہے گو کہ مسلمانوں کے لیے ہمیں دل میں ہوتا ہے کہ مسلمانوں کے حالات اور بورے ہوں گے لیکن ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت جو ہے اچھے نیبر کی طرح بیہیو کرے جو کہ موڈی صاحب کے ہوتے ہوئے نہیں ہو سکتا اور جو جو مقبوضہ جمعور کشمیر میں انہیں کیا جسنا پاکستان کے ساتھ جو رویہ اور باقی ہمسائیوں کے ساتھ بھی جو ان کا رویہ ہے وہ ایک بھلی کا ہے کہ جی اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ موڈی صاحب اب تیسری بار وزریعظم نہیں بن سکتے لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے انٹرسٹنگ انشاءاللہ آگے بھی کومنٹ کرتے رہیں گے اللہ حافظ